نگر نگم کا امبالہ شہر کے بازاروں میں کلین عوید اتی کرمن ابھیان چلایا پیلا پنجاز شہر کے بازاروں میں بڑھتے عوید اتی کرمن کو دیکھتے ہوئے کی کاروائی دکانوں کے باہر پڑا سامان بھی ہوا زبط دکاندار نگم سے سامان نہ اٹھانے کی اپیل کرتے نظر آئے اور نگم نے پہلے ہی سبھی کو عوید اتی کرمن ہٹانے کے لیے بولا تھا لیکن دکانداروں نے اس وقت نہیں سنی دکانوں کے باہر سڑکوں پر بنے عوید تھڑوں کو بھی آج نگم نے توڑ دیا اور پیلا پنجاز چلا دیا نگر نگم امبالہ کا آج شہر کے بیبین بازاروں میں ایکشن موڈ دیکھنے کو ملا عوید اتی کرمن پر پیلا پنجاز چلایا گیا شہر کے چھوٹے سے بازار کو پار کرنے کے لیے امبالہ کی جنتہ کو زد و زہد کرنی پڑتی ہے جس کا کارن بازار میں دکانداروں دوارہ کیا گیا عوید اتی کرمن ہے اور پچھلے دو دنوں سے نگر نگم کے دوارہ دکانداروں کو چتاونی بھی دی جا رہی تھی لیکن دکانداروں نے اپنا اتی کرمن نہیں ہٹایا اور نگر نگم نے دکانوں کے باہر پڑا سامان زبط کیا پیلا پنجاز چلا دیا اس کاروائی کو لے کر دکانداروں نے کہا کاروائی بلکل صحیح کی گئی ہے لیکن نگم کو صرف عوید اتی کرمن پر نہیں بلکہ لوگوں کی سوڑھائیں پہنچانے کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کاروائی جو کیا ہے بلکل صحیح ہے لیکن میرا یہ ماننا ہے میری یہ ریکیسٹ بھی ہے نگر نگر کو اس کاروائی کے ساتھ جو مین مدے ہیں اس کی وجہ سے جنتہ پریشان ہو رہی ہے کپڑا مارکتہ پریشان ہو رہی ہے اس کی طرف بھی بشریت جان دینے کی ضرور ہے فرق زمپل سنڈے کو یہ مارکت مین دین ہوتا ہے سنڈے مارکت سنڈے لیکن سنڈے کو صفائی روزتہ آپ ایک بار سنڈے آ کے دیکھ لیں گے گند کے ڈیر ہوتے ہیں کیونکہ اس دن ان کی صفائی کرنوچاری چھوٹی ہوتی ہے تو یہ دن کی سٹنگ کی جان سکتی ہے کہ اگر یہ بند ہوتی ہے تو بھی بار کوئی سوائی اگر نا ہو تو اس کے بجائے سندے کو ہو جائے دوسری باستہ انہوں نے پچھ شروع کی تھی کہ ہم سفائی جو ہے آپ کو کیا کریں گے سفائی بلکل جیرو ہے جو گند کٹھا ہوتا ہے وہ نالیوں میں کٹھا ہوتا ہے نالیاں بھر جاتی ہیں جس کی وجہ سے پانی دوسری بات پارکنگ کی سمسیہ کتنی بڑی مارکٹ پانگرہ سو یہاں پر دکانے ہیں پارکنگ کی سمسیہ ہے کہ گاڑی ہیں پارکنگ کی وجہ سے ہی مین جام ہو رہے ہیں کسی کی فور ویلا گاڑی کا مارکٹ کے اندر گوزیا تو پھر بار نہیں کل پاتا ہے یہ سوچے بڑے مارکٹ کو بھی لوٹ ہو رہا ہے کتنی بڑی مارکٹ اتنا بڑا ریو جو ملسپل کورپرشن کے پاس بھی جاتا ہے سرکار کے پاس بھی جیسٹ دوسری بڑی مارکٹ کے لیے ایک سوچالے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ 1500 دکاندار ہیں ان کے پاس ان کے ورکر ہیں ان کے لیے ایک سوچالے یہاں پہ بنا ہوا ہے جو بھی شبیش نہیں ہے جگہ ہے یہاں پہ ایک اور بھی بن سکتا ہے لوگوں کو سوچے رہے دیس ہو سکتی ہیں لیکن اچھی طرح کوئی کاربائی نہیں ہے سوائی کے لیے کوئی بہتتا نہیں ہے پارکنگ کے لیے نگم کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اب آپ اس سے مدد کو اسی بات پر لے کے آ دے گا کہ شید توڑنے سے یا لے ہٹانے سے اس مسئل ہو جائے گی مجھے لگتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے جو کاربائی ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان سمسیوں پہ بھی دھان دینا ہو سنا ہی ضروری ہے کیا کہ یہ کمیشنر صاحب کے اندیش ہے ہمارے یہاں کی روڑ سمسییں آ رہی تھی لوگوں کی کمپلینٹس آ رہی تھی یہاں سے تو اس لیے یہ راستہ کھلوایا کیا ہے ہاں وہ بھی چلایا جا رہا ہے جہاں جرورت لگی ہے ہم نے ہم نے وہاں سے تور فور کی ہے یہ ابھی اگرسان چونک سے بسٹینڈ ہوتے ہوئے شکری کنٹرول پہ جا رہے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آدیش ہوتے ہیں جیسے کمیشنر صاحب کے آدیشوں کے ان کے آدیشوں کے ساتھ سے چلتی رہے ہیں ان کے شید کے لیے اور جن کا نالوں کے اوپر انکروٹمنٹ ہے ان کو دو دن کا ٹائم بھی دیا گیا ہے ٹھیک ہے بیٹے جنور ہوتے ہیں طرف ان کو ٹائم بیٹے ہوتے ہیں اس کے بیٹے رہے ہیں نہیں کہ سے دی ہوتے ہیں کہ کوئی کوئی نمس 손 athletic ہوتے ہے اس donde 2019 گیا ہے آپ کی کوئی نمس لوگ retail ہونا ہے کہ کكن ایم ایم انک 이것도 اس کو کوٹ دایا جائیں ہوتا آدائنا مستدام تکرنے دائیں ہوتے ہیں جو جو دی Herbert ایندada پر انکو بیٹے ہیں کہ جات ٹائمتہ ہیں جیسے ٹکھерж مشرگ گو curry ری되 hole رکت merelyتے ہیں اس نے کچھیک ہوتے ہیں اسے روڈ میں رکھتا تو ہے نہیں باگی جیسے ٹھیک ہے وہ احساس ہے کہیں گے ہم اتال دیں گے اگلے چکر آئیں گے دو دنگا ٹیم دے گے اتال دیں گے اتال دیں گے جی اتال دیں گے اتال دیں گے سب